اسلام علیکم جناب کیا حال ہے سب لوگوں کا امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی تو سردیاں ہوں گیس نہ جائے ایسا تو ہوئی نہیں سکتا اور جب سردیاں ہوتی ہیں تو مکس سبزی کھانے کا بھی مند کر رہا ہوتا ہے تو اس کا میں طریقہ لے کر آئی ہوں کہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں کم گیس کے ساتھ تو میں نے پریشی ککر میں لیا آلیو آئل پیاس کو ساٹے کیا اس میں میں نے لیس ندرہ کا پیسٹ ڈالا اور اس کو بھی تھوڑا سا بھون لیا اور یہ سارے مسالے تھے میرے پاس نمک مرچ حلدی اور کشمیری لال مرچ اس کو میں نے چھوٹے سے کپ میں ڈال کے نہ مکس کر کے ساری اس میں ڈال دی تھی تو مرچیں بھوننے کے بعد پانی ڈالا تاکہ مسالہ نہ جلے اس کے بعد میں نے ڈالی ایک ادت چوپ ٹی مارٹر اس کو تھوڑا بھونا اور پانی ڈال کے اس کو گلالیا نیکس یہ تینوں سبزیاں جو میں نے کٹ کر رکھی ہوئی تھی کٹ کر اور چھیل کر وہ ہم ڈال دیں گے مسالے کے ساتھ اچھا سے مکس کریں گے اور یہاں پر میں نے ڈالی سوکھا دھنیا اور زیرہ کٹاوہ یہ ڈال کے مکس کریں گے بلکل تھوڑا سا پانی ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو گرم ہونے دیں گے اس کے بعد ہم نے پریش ککر کا ڈھکن کرنا ہے بن اور گن کر صرف تین سے چار منٹ تک کے لیے اس کی سیٹی کو ہم نے ہلنے دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ڈی پریشورائز کرنا ہے یعنی اس کی کیس نکال دینی ہے یہ دیکھیں میں نے کتنا اچھا پریش ککر چمکا کے رکھا ہوا ہے بلکل پارفیکٹ لک دے رہا تھا اور یہاں پر میں نے ڈھکن کھول لیا اور سبزی میں تھوڑا سا پانی تھا یہ مٹر ہمارے گل چکے ہوئے تھے تھوڑا سا پانی جو تھا وہ اوکے تھا اس کو ہم سکھا لیں گے ساست تو یہ میں نے سوکھی میتھی اس میں ڈال دی تھی اس سبزی میں بہت اچھا مزہ دیتی ہے اسے گارنش کر لیں گے سبز دھنیا اور سبز مرچے اور یہ گرم مسالہ ڈال کر تو جناب لیجئے ہماری مکس سبزی بلکل کم گیرس کے اوپر تھوڑے سے تیل میں بلکل تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنا زبدست اس کا مسالہ تیار ہوا ہے اور میں نے ڈالا اس کے اوپر دیسی کی اور کھا لیا اس کو پھلکے کے ساتھ تو آپ بھی بنائیے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے